اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مصبعان کا اول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں لاہور پہ نہیں سیال کورٹ میں موجود ہوں ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسمان ڈار کی بات کی جائے تو ان کی والدہ کیا والدہ کا جو پیغام ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل جا رہا ہے آج ہم لوگ موجود ہیں این اے سیونٹی تری سیال کورٹ میں جانے کے عوام کی رائے کہ اسمان ڈار کی والدہ نے جو ووٹ ویڈیو پیغام جاری کیا اس کے بارے میں ان کی کیا رہا ہے اور آنے والے الیکشن میں وہ ووٹ کس کو دینے والے آئے اسمان ڈار تو نہیں رہے آپ پی جی آئے میں لیکن اب ان کی رائے کیا ہے عوام سے جانتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم سر سر آپ ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو عمران خان کو اسمان ڈار کی والدہ کا اپنے ویڈیو پیغام دیکھ جی کیا کہیں گے اس کے بارے صحیح بات کی انہوں نے صحیح بات کی جی کی ہے یہاں پر ہم سیاہ اللہور سے آیا سیالکوٹا آپ کو کے لگتا ہے کہ اس وقت اینے سیمنٹی تھری میں زیادہ ووٹرز کس کے عمران خان کے عمران خان کے عمران خان کے عمران خان کے بہت شکریہ سر اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر آپ آنے والی الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے فیلال تو میرے لئے دونوں احترام ہیں دونوں کون یہ نون لیک اور پیٹی ہے دونوں جے جی آپ سلیکٹ تو ایک کو کرنا ہے ووٹ ایک کو دینا ہے دونوں کون جو ہے وہ ابھی سیم پرارٹی پر رکھتے ہیں اسمان ڈائر کی والدہ کا اپنے ویڈیو پیغام دیکھتے ہیں جی جی وہ رائٹ ہے وہ اپنے طرف صحیح کر رہی ہیں وہ اپنے طرف صحیح کر رہی ہیں بہت شکریہ ان کا تھا جی نیوٹرل اسلام علیکم سر آپ آنے والی الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے عمران خان کو عمران خان کو دیکھتے ہیں آپ نے اسمان ڈائر کی والدہ کا ویڈیو پیغام دیکھتے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں میرے بیٹے نے پیٹی آئے کو خیرہ بات تو کہہ دیئے لیکن میں قواجہ آسف کے خلاف کھڑی ہوں تو آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں عمران خان کے بارے میں ایک لفظ ہو جائے عمران خان زندہ بات شکریہ سلام علیکم سر آپ کس کو دیں گے ابھی تو کوئی سوچا نہیں سوچا سر کی تو سوچو کہ چھہتر سال ہو گے چھہتر سال بچے سمان ہو گے کون کے بولو گڑا پسند دیں منو تے نواز شریف پسند نواز شریف بس وہ اپنے ساڑے شہر دائے علاقے دائے اسی ویکھے ہے خواجہ اسمان ڈائر دی والدہ دا ویڈیو پیغام نہیں میں نہیں دی اچھا جی ایک اور سر موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں ان کی رائے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم آپ کس کو دیں گے عمران خان کو عمران خان آپ نے دیکھا ہے ویڈیو پہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا عمران خان کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ وجہ ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے ماندار آدمی ہے مثلا یہ جو تیس سال سے بیٹھے ہمارے سر پر یہ چورل ٹیرے صرف ان سے ایک گلتی ہوئی ہے ان لوگوں کو پکڑا نہیں انہوں نے شکریہ آپ کی قیمتی رائے گا اسلام علیکم صلی اللہ علیکم آپ کس کو دیں گے زہری سی بھل ہے غیرت مند آدمی تو غیرت مند کو ہی دے گا عمران خان ہی ہے غیرت کو تو ووٹ دے گا نہیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اسمان ڈائر کا اگر آپ نے انٹرویو دیکھا تو انہوں نے پی ٹی اے کو خیرہ بات کہہ دیا تو آپ ان کے بارے میں کہیں گے ان کی والدہ کے بارے میں اس نے نہیں کہا دل سے نہیں کہا وہ کچھ مجبوری ہوگی ستائیس دن بعد آپ کو بھی پتا ہے کیا مجبوری ہوگی خیرہ بات دل سے نہیں کہا دل سے وہ ایک انسان نہیں کہے گا ایک میں نہیں کہوں گا جو مجھے ہو جائے تو آپ نے ان کی والدہ کا ووڈ عمران خان کا نہ کسی بھے غیرت کا اسمان ڈائر کی والدہ کا ویڈیو پر گام دیکھا انشاءاللہ وہ بلکل ان کے ساتھ آج ہر ایک انسان جو حق کی بات کرتا ہے وہ پی ٹی آئی کہ جو حق کی بات کرتا ہے آپ بھی کہہ کے دیکھ لیں آپ کو بھی پی ٹی آئی کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کہ کیونکہ حق کی بات کرنے والا ہی اندر ہے تو بھئی مان آ رہا ہے ادھر سے کوئی سن رہے ہیں آ رہا ہے آپ کیا رہا ہے کچھ بھی کوئی زیرو ہے زیرو ہی ہیں سارے بہت شکریہ آپ کے ملک کے لیے عوام کے لیے کیا کیا آپ بھی بتا دیں کیا کیا یہ ٹی لیں ٹی لیں اس کی اپنی فیکٹری کی ہے لوگ کہتے ہیں جی ٹی لیں لگا دی ہیں ٹی لوں پر ووڈ دے دی ہے اور آج تاکہ ان لوگوں نے جتنوں نے ووڈ دی ہے نا نالیوں اور ٹیلوں کو دیا ہے اپنے بچوں کو ووڈ نہیں دیا اگر اپنے بچوں کو دیتے تو آئیے سب ترقی یافتہ ہوتے برطن نہ مانجھتے پڑھائی ہوتی تعلیم ہوتی تعلیم تو انہوں نے دینی بھی نہیں کیونکہ دو ہی خاندان ہیں اس ملک کے ایک زرداری اور ایک نواز شریف باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کا کوئی ہسپیٹل نہیں ہے ان کا ہسپیٹل لندن ہے نوکری ادھر کرتے ہیں اور گارودر بنائے ہیں حکومت ادھر آکے کرتے ہیں جیلوں پہ جو جیل لوگ ہیں کہ ہمارا شیر آ رہا ہے شیر تو وہ ہے کہ جو گولیاں کھا کے بھی اندر ہے آپ دیکھنے والے عوام کو کیا کہیں عوام بھی سوچیں کہ جو آدمی اپنی ماں کو دفنانے نہیں آیا وہ ان بریانی خوروں کے لیے آئے گا ٹھیک ہے آگے بھٹتے ہیں اسلام علیکم سر آنڈار کی والدہ کا ویڈیو پہ کام دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں کیا کہیں گے اس کے پر ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ صحیح بول رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم سر آپ کا ووٹ بنا ہے نہیں کیوں نہیں بنا ابھی بنایا ہی نہیں پسند کون ہے مران خان مران خان پسند ہے مانڈار کی والدہ کا ویڈیو پہ کام دیکھتے ہیں نہیں اسلام علیکم کیسے ہاں الحمدلی کس کو دیں گے جو دودھ کی قیمت زیادہ بتائے گا دودھ کی قیمت زیادہ بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے منشیات بہت زیادہ بکرہی ہے دودھ کی قیمت جانوروں کے خرچے بہت زیادہ ہیں زیمیدارہ تھلے جا رہے ہیں بہت کم حال میں حال جا رہا ہے ٹھیک ہے منجی جسٹید آتا ہے ہمیں تیس ہزار خواجہ عاصف تھلے لے آئے گا یا پھر عثمان ڈار کی والدہ لے خواجہ عاصف بہت اچھی حالات تھے اپنی اچھی ہم سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے ہمارے پاس سے سوچے کسی کو کیوں سپورٹ کرے جو ہمارا حال کے بارے نہیں سوچے گا ہم اس کو کیسے سوچیں گے نہیں میں نے نہیں دیکھی اس میں کہہ رہی ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹکے کھڑی ہوں میرے بیٹے نے تو پیٹی آئے کو چھوڑ دیا لیکن میں اب جو ہے وہ عخواجہ عاصف کے خلاف کھڑی ہو ہم بھی دھڑ کے کھڑے ہیں جب نواز شریف کی قومت ہی ستر پہ لیٹر تیل تھا پٹرول اب کتنے ڈیڑھ سو میں گیا گی کتنے پہ لیٹر کی لوگ گیا تھا مران خان کے دور میں گیا تھا شیباز شریف کی حکومت میں جو ہے وہ سولہ پرسن سے اٹھتیس پیسا جو ہے وہ مہنگائی پڑے بیلکل دروس تھے مگر بھی جو تسیہ ہو سوڈا چکل ہے میں پیسے لانگا مجھے نہیں بتا کتنی ہے ہم تو نوازشی کو سپورٹ کریں گے بہت شکریہ جی ان کی رائے ہم لوگوں نے سنی ہے مزید آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا آپ کی قیمتی رائے گا آپ آنے والے الیکشنز میں بورٹ کس کو دینے والے ہیں بیسیکلی میں تو سمجھتا ہوں کہ میانوازشی is best میں نے اتنے سالوں سے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ملک کسی لابی میں ملوث ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی یافتہ جو حکمانہ نوتا ہے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کام کے لئے میانوازشی کے دور میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں یہ کسی دور میں نہیں ہے یہ سب سب ایک ڈیلگی ہے اور گلت بات ہے یہ اب اگر میانوازشی بھی در ہوتا تو آج پورے پاکستان کی جگہ جگہ گاؤں گاؤں موٹر وے روڈز اور بہت سارے ترقیاتی ڈیمز کام شروع ہونے تھے کسی بھی آج تک مقاعدہ محمد علی جناہ کے بعد میانوازشی جیسے وزیراعظم جیسے ترقی کسی ملک کسی وزیراعظم نے نہیں کی یہ آپ کو میں بتا دوں کوئی ایسی بار نہیں یہ ہماری ایک کم ظرف ہی ہے کہ ہم جو ترقی یافتہ وزیراعظم ہوتا ہے اس کے پاسے پیسے اس کے پیچھے ایسی لابیز ہوتی ہیں کہ ان کو ختم کر دیتی ہیں ڈیوڈی لابی بھی ہو سکتی ہے انڈیان لابی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس بات کرو کہ کسی کو اگر وہ ایک وزیراعظم ہے تو اس نے اگر کچھ اس کا حق بنت ہے پاکستان کے اپنی اگر کوئی توفے توائف اسے ملتی ہیں تو اس میں اس کے کوئی بات نہیں ان کو ٹھیک ہے وہ ان کے حق میں ہوتی ہیں شباز شریف کی حکومت میں جو مہنگائے کی شراب بھڑی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے شباز شریف جو ہے نا وہ ایک وزیراعظم تو بہت بیسٹ رہے ہیں ویریز آزم میں ان کے پیچھے جو ایک پی ٹی آئی اپوزیشن بھی تھی اور ان کے پاس تنقید ان کو بہت مشکل سے ان کو پیچھے ملکوں کا جیسے دیکھ لیں جمیمہ کا جتنا نیٹ ورک ہے وہ مران خان کے لیے ہے اس کے پاس اس کے پیچھے جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ یودی لابی مکمل طور پر اوپر جو جہاں وہ جاتے ہیں ان کے پیچھے آدمی چوڑے ہوئے انہوں نے لندن کہ یہ جہاں جائے ان کے چور چور کے آپ نعرے سے ان کو بدنام کیا جائے سمان ڈار کی والدہ کا آپ نے جو ہے وہ ویڈیو پیغام سنا ہے دیکھیں جی سمان ڈار نے تو دیکھیں وہ کیسا لیڈر ہے جس نے اپنی جان شدانے کے لیے بیان دیا دیا اگر آپ ان کو پی ٹی آئی سے مران خان سے اتنی محبت تھی تو جیلیں کاڑتے انہوں نے کیا کیا جہاں ہم نے زمان پارک میں بہت ہے یہ ساری پلانی کی ہے پہلے حملے کی ٹھیک ہے نا ہم نے ساری پلانی کی ہے حملے کی کہ ہم نے فوجی اتنی حملہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے یہ اب وہ چیز کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہ سارے مران ہاں سب ذمہ دار ہیں اور میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا یہ یہ کونسی بات دی یہ تو کوئی لیڈر یہ اگر آپ نے کیا تو ٹھیک ہے بکتے لیکن اسمان ڈار نے جو ہے وہ خیرہ بات تو کہہ دیا لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی ہیں دیکھو بزرگ ہوتی ہیں لوگ وہ اگر وہ والدہ کی بات ہے تو وہ والدہ سے مشروع کر کے یہ بیان دے دیتے جو انہوں نے بیان دیا نا تو والدہ سے مشروع کر کے یہ بیان دیتے ہیں کہ میں ایسے کر رہے ہیں ہم اسے بیانہ دے رہے ہیں دینے چاہیے تو نہیں ٹھیک ہے نا یہ تو پھر یہ تو بات تو صرف کی کارگردی یہ بے آپ کیا دیکھیں خاجہ صرف کی کارگرد کی ایسی ہے کہ وہ ایک مچور سیاست دان تو ہیں لیکن ان کے مشروفیات کی وجہ سے وہ ادھر ان کی اپنی فیملی اور ان کا جو نیٹ ورک ہے نا ادھر وہ انہوں کا اپنا ذاتی کافی ہے کیونکہ وہ ایک مجھے ہوئے سیاست دان ہے ہاں جی ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں نے ترقیتی کام تو بہت کم کی ہیں سیالکوڑ کے لیے لیکن سیالکوڑ تو ویسے بھی پاکستان کے داروں کو مت پہ کہ تو اوپر ڈمینڈی نہیں نہیں کرتا وہ سب کچھ اپنی مدد آپ تیاد کر رہے ہیں سیالکوڑ چیمبر آف کاربانرز ائرپورٹ خود منا رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر حکومت ان کو تھوڑی سی سپورٹ دے نا تو سیالکوڑ کو پاکستان ان کی ان وزیر آدموں کو کوئی ضرورت نہیں یہ سیالکوڑ کا جو ہے نا وہ وہ خود انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیالکوڑ اپنے بالبوترے پر خود کھڑا ہو سکتا ہے شکریہ سر آپ کی قیمتی رائے کا اسلام علیکم شکریہ شکریہ اس کو دیں گے ووٹ آنے والے الیکشن ہم دو بھئی کسی کو نہیں دیں گے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ کرایا خرچ کریں اور لائنوں میں لگتے صبح صبح ووڑ دیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا جب آتی ہے نا بھوڑ کی باری تب یہ سب میٹھے بن جاتے ہیں جب نانا تو آپ کو مٹھا کون بنتا ہے زیادہ میٹھا سب میٹھے بن جاتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا کسی گھرے کے ڈکان نہیں ہے صرف لوٹیں ہیں لوٹیں ہیں میں باز جو کرتا ہوں ڈریکٹ کرتا ہوں آپ نے اسمان ڈار کی والدہ کا ویڈیو بیغام دیکھا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا میں اتنا مسروفیت میں ڈار ڈار نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا یہ پتا ہے ہاں تو کہہ رہی ہیں خیر آباد کہہ دیا لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نمران خان کو ڈٹ کر سپورٹ کریں گی تو کیا سمجھتے ہیں بیٹے نے خیر آباد کھا اور والدہ آگئی جی بلکل ہو سکتا ہے ماں ماں مجھے زیادہ تر جو پسند ہے جو اس ملک کے لیے اچھی ترقی کرے گا نا مجھے وہ پسند ہے کون کرے گا اب مجھے نہیں پتا ہے یہ ملان خرام تقریح کرتے ہیں ملک کے خوش حالات لاتا ہے تو میں اس کو زیادہ جا کے لائک کروں گا جے معاشی بلاتا ہے اس کے اس کو زیادہ لائک ووڈ دوں گا تب تک کسی کو ووڈ نہیں میں دوں گا بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے گا سیاں اللہ کا شکریہ سیر ووڈ کس پر دیا ووڈ میں کسی کو نہیں دوں گا کیوں دل ہی نہیں ہے اسمان ڈار کی والدہ کا آپ نے ویڈیو پہ کام میں جانتا ہی نہیں اسمان ڈار کو تو سی جانتا ہوں کسی کو نہیں جانتا جانتے ہیں یا پھر آپ جاننے سے جو انکار کرنا میں واقعی نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو لازمی بتاتا آپ نہیں جاتے کہ ملک صدرے آپ کے ووڈ سے ملک صدرے میں اس بارے میں پوچھے تو مجھے خود کچھ علمی نہیں ہے کسی بات کا نہ میرا کوئی تلوک ہے نہ میں نے آج تک انٹریسٹ لیا سیاست سیالکورٹ سے ہی ہوں نہیں نہیں میں گجرات سے ہوں بہت شکریہ جی تو ناظرین ملک موجود ہیں انہیں سیونٹی سیالکورٹ میں اور یہاں کے عوام کی کیا رہا ہے آپ کی اس کے بارے میں کرائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اسے کے ساتھ اپنے میں اس بان کر دیجئے اجازت اللہ نکے پانے